ہمارے بھی کچھ فرائز ہیں بطور مہمان ہمارے فرائز تو یہ ہے نا کہ جب ہم ایک چمن میں آئے ہیں یعنی میزبان نے ہمارے لئے ایک چمن بنایا ایک نظارے بنائے نعمتیں ہمارے لئے رکھی تو ہمارا یہ فرض ہے نا کہ ہم ایزے مہمان چھاتے ہوئے کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ڈال کے جائیں خیر کا یعنی ایک درخت ہے اب اس درخت میں ایک مسافر وہاں سے گزرا اس نے دیکھا پہلے سے درخت لگا ہوئے پھل بھی ہیں پھل کھائے چیزیں کھائیں آخر میں کچھرا وہیں چھوڑا اور گندگی وہیں چھوڑی اور چلتا آپ اس مسافر کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے ایک دوسرا مسافر گزرا اس نے پھل کھائے کچھرا نہیں کیا کچھرا اس نے لپیٹا اور وہ آگے بڑھ گیا لیکن ایک تیسرا مسافر آیا وہ درخت کے نیچے اس نے قیام کیا کچھ عرصے پھل بھی کھائے صفائی بھی کی ساتھ میں ایک اور پودا لگایا اس نے اچھا اس کو بھی پانی دیتا رہا جتنے دن رہا اور اس نے کیا کیا جاتے ہوئے اس کی جڑوں میں بھی پانی ڈالا اور شکر ادا کیا دعا مانگی دعا خیر کی اور آگے بڑھ گیا اب کونسا مسافر اچھا ہے تیسرا والا بہترین مسافر اسی طرح خالق کائنات کی اس دنیا میں ہم مسافر ہیں یہ مہمان خانہ ہے رب ہمارا میزبان ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جاتے ہوئے جتنے دن رہیں ایک تو صفائی کا خیال لکھیں یعنی اس کو بیوٹ خوبصورت بنائیں اپنی کنٹیبیوشن جو ہے نا وہ لازمی اس میں ہم ڈالیں جو ہمارے بس میں ہو جو ہم کر سکتے ہیں جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی خوبی دی اس باف کو بہتر بنانے میں اپنا ایک تو کردار ادا کریں دوسرا یہ کہ جڑوں میں پانی ڈالنا سیکھیں جڑوں کو کٹیں نہ لوگ تو جڑوں ہم بیٹ جاتے ہیں جڑوں کو کٹیں بھی نہ اپنے محسن کو کٹیں پانی ڈالیں دعا کریں شکر ادا کریں مالک تیری یہ کو تو نے مجھے یہاں ٹھہرایا یہ اتنی خوبصورت کائنات ہے میں اپنا حصہ اس میں ڈال لوں قبول کر لیں شکر تو جب آپ نعمتوں کی قدر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اگلی منزل بھی آپ کی آسان بش اب کسی کا یہ باغ کوئی اجار کے جائے تو جب وہ دوسری جگہ جائے گا اس کو سزا تو ملے گی کہ تو نے کیا کیا یہ بڑا اہم نکتہ ہے بہت اہم نکتہ ہے اس طرف زیان نہیں ہے آپ کو ایک جگہ مہمان میں ٹھہرایا گیا آپ نے وہاں کیا کیا صرف لوٹ مار کی کرپشن کی صرف وہاں پہ آپ نے مطلب دغا بازی کی جالی چیزیں کی اپنے بیٹ بھرے تم نے کیا کیا تمہیں ہم نے وہاں ٹھہرایا تمہارے لئے ساری چیزیں رکھیں موسیقی